اسلام علیکم ورحمت اللہ ورگاتو آل کے ہمارا ٹوپک ہے سیلیون پیچرز آنیٹین سانٹی تری کونسٹوٹیشن آف پاکستان تو ہم اس کا کونسٹوٹیشن کا تھوڑا سا انٹرڈکشن لے جانے تو اس کے اندر آتا ہے کہ نائنٹین سیونٹی ٹو میں سیونٹین اپرائل کو ایک کمیشن بنائی جاتی ہے نیشنل اسمبلی کی طرف سے جس نے ایک ٹراؤٹ بنانا تھا کونسٹوٹیشن کا اور بعد میں ترس کو اسمبلی میں پریزنٹ کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ کے باگ جاتا ہے اور بلاخر تودہ کا کونسٹوٹیشن آف پاکستان جو ہے وہ انفرس کر دیا جاتا ہے جو کہ تھرڈ کونسٹوٹیشن ہے اور آئی تک چلتا رہا ہے مسال سے ہم اس کے اندر وقتن فوقتن اس کے اندر امینڈمنٹس کی گئی ہیں جیسے جیسے وقت کے ساتھ ضروری آتی جو ہاملے امینڈمنٹ ہوتی رہی ہیں اب اس کے بعد اس کے ڈیپنیشن دیکھ لیتے ہیں سیٹ آف رولز آنڈ ڈیگولیشن آن ویچہ سٹیٹ رون اس کوالڈ کونسٹوٹیشن کونسٹوٹیشن جو ہے نا آپ کو بہت سی چیزیں بتاتا ہے اور ان ڈیٹیل بتاتا ہے سب کچھ تو اس کے اندر مثال کے طور پر ہمیں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیں تو اب جو ایک ادارہ آپ کا سپریم کورٹ اب جو اس کی پروویجنز ہیں نا کونسٹوٹیشن آف پاکستان کی ون سیونٹی فائی ون سیونٹی فائی ون سیونٹی سکس ٹو ون نینٹی وہ آپ کو ان ڈیٹیل بتاتا ہے کہ یہ آپ کے سپریم کورٹ کے پاس کیا کیا پاور ہے اس کے اندرہ آپ کے چیف جسٹس کا پوائنٹمنٹ کون کرے گا کیسے کرے گا آپ کے دوسرے ججز کا پوائنٹمنٹ کیسے ہوگا جسٹس کا پوائنٹمنٹ کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں اسی طرح دوسرے جو بھی ادارہ ہیں ان کے متعلق لکھا گیا تو یہ چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اب سیلینٹ فیچرز آف 1973 کونسٹوٹیشن آف پاکستان کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ نیچے آپ کو دیئے گیا ہیں اور ریٹن ڈوکومنٹ پاکستان ثرد کونسٹوٹیشن ہے اور دوسروں کی طرح یہ بھی ریٹن ہے دوسروں کی طرح دوسروں کی طرح استانوار این سبزی مینسی لект میگو will grow سیلینٹ فیچرز ہیں یا سوٹی ہماری چیزیں nuts پوائنٹ ڈیسیس نیاانواز شلی ریٹن ڈیسی مانونک پا آیا ہے اسی مر bliver کام روسوس بیigence ہیں کہ اس محارن کووس کرتے ہیں اس میں Brigitte شروع سنٹوٹی کونسٹو۔ آج کونسٹوٹیشن کتابی쳤εί لمسٹمitors ہیں ان کیا بعد اس شرگ مشاربyk ریٹنوار کو celوچ fres فیساس کے پیس اسیل کو ایک شرگتا ہے it has been made obligatory for the president prime minister to be muslim a fatal system اس کے اندر ایک اس کا فیچر یہ بھی آجاتا کہ جی fatal system ہونا جائے اور according to article 1 of the constitution Pakistan shall be a fatal republic to be known as the Islamic republic of Pakistan جیسے ہم نے پہلے اوپر پڑھا کہ اسلامی کا ایڈیولوجی پہ بیس کھاتا ہے اس کے نام سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی ریپبلک of Pakistan ہے اس کے اندر دو دو لیجگلیٹو ہوتے ہیں ایک central government ہوتی ہے اور ایک اس کی provincial government ہوتی ہے اور اس کے اندر جو بتاتا ہے نے دونوں کو پاوز دی جاتی ہیں there is a power vested in the provincial government although the provincial autonomy has been in short but the supremacy of federal government has been recognized in various legislative administrative and etc matters اس کے اندر اب دونوں کو پاوز دی گیا لیکن جو سپرمیسی اینا وہ federal government کی تھوڑی زیادہ ہے لیکن کچھ کام� میں اس کے باہد آپ کا هاتے ہے جی پارلمانتری فام for government latro consult Famous Brushry جی پارلمانتری فام ہوتیو ہے گروب مبار نے ترب sit the prime minister and the cabinet minister belong au bill and are responsible to writeeta oder and policies they remain in office so long as they enjoy the confidence of the majority members پارلیمنٹ can pass a vote of no confidence the president is the head of the state and the prime minister is the head of the government the president has to act on the advice of prime minister یہ پارلیمنٹری کام آم گوھرمنٹ کا چھوٹا سا انٹرو دیا جاتا پھر اس کے اندر اب دوسرے وانے اس میں جسے ہمارے پیچھلے constitution تھے ایک میں یا کہانی تا دوسرے میں دو ایوانی تا یہ بھی دو ایوانیا بائی کامرل سیسٹم ہے اس کے اندر یہ آپ کا مجھنے سے شورا ہوتا ہے جو کے اس کے اندر آپ کے نیشنل اسمبلی اور سینیٹ آجاتا پر ہاؤز اور لور ہاؤز پہ مشتمل ہوتا ہے دونوں لیجسلیٹ دونوں جو ہیں لیجسلیشن کرتے ہیں بہت دی اوزی شیئر ایکوال پاور ان رسپیکٹ آف لیجسلیشن بات انسان تین میٹر دی نیشنل اسمبلی از مور پاور فولی سبس اسپیشلی ان میٹرز آف فائننشل لیجسلیشن اور پھر اس کے بادے اس کا ایک پیچھر یہ آجاتا ہے کہ فنڈیمنٹل رائٹس جو ہے نا وہ آپ کو دیتا آپ کا کانسٹیٹیشن آپ کا کانسٹیٹیشن آپ کو کافی زیادہ فنڈیمنٹل رائٹس دیتا ہے آرٹیکل ایٹ سے لے آرٹیکل ٹوانٹی ایٹ تک دیکھا جائے تو جتنے بھی آرٹیکلز ہیں نا یہ سارے آپ کے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں جس کے اندر آپ کے آ جاتا ہے فریڈم آف مومنٹ آتا ہے فریڈم آف اسمبلی اسسوسیشن پروفیشن سپیچ اینڈ فریڈم آف ریلیجن رائٹو پروپرٹی ایکوالیٹی بھی فال آج سکٹرہ ان کے اوپر ریسٹرکشن نہیں لگتی لگتی ویسے عام روٹین میں نہیں لگتی لیکن سپیشل کنڈیشن میں لگتی ہیں وہ بھی ایک کسی خاص قوانین یا قانون کہتا ہے پھر اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ انڈپینڈنس آج جو ڈیشری کی انڈر دی کانسٹوٹیشن آف نائنٹین سیونٹی تری پاپرس ایفگاد ہاتھ بین پروائیڈی تو انشور دینڈپینڈنس آف جو ڈیشری ججیز جو ہیں وہ آزاد خیال ہوکہ اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں اگر ان کو اف دی آر فیل گلٹی ان دی آر جوب کہیں پہ وہ پائے جاتے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا تو اس کے لئے پھر ایک پروپر جو ڈیشیر کمیشن بنائی جاتی ہے کانسل جو بھی ان کا ایک پروپر نظام ہوتا ہے جس کے تحت اس کے پہلے ان کی انکوائری کی جاتی ہے اور پھر اس کا اگر وہ جرم ان کا ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو پھر اس ریموف کر دیا جاتا ہے اور اس کے لئے ان کو کافی زیادہ ہیوی سالریز along with many other allowances there is single judicial hierarchy with supreme court and the top and the high court next پھر اس کے بعد اس کا ایک feature ہے کہ rule of law all the cities uninsured equal protection of law پھر وہ کہتا ہے کہ rule of law ہے کہ اگر ایک قانون آپ کا کسی چیز سے منہ کرتا ہے تو پھر آپ کو اس چیز سے منہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر آپ کو قانون کسی چیز سے نہیں رکتا تو آپ کو پھر کوئی رک نہیں سکتا جب تک کہ قانون نے کسی چیز کو غلط نہ کیا انقرات دیا اور اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ the courts can issue different types of order for the protection of law پھر آپ کو پرس آہ پیز ڈے پیز ڑڈی ڈے پیز ڈی ڈے پیڈ ٹوڈی ڈے پیٹ ڈے پیٹ پیر کرتا ہے سمجھ انٹھ ٹوڈی ڈی ڈی ڈے پیر ڈی ڈے پیارے کے کسی باز ڈے پیر ڈی ڈی ڈے ڈی 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 پھر اس کی ایج بتائی جاتی ہے کہ تقریباً 45 year سے must be 45 years old ہونا چاہیے اور اس کے جو بھی ہے نا relevant provision میں اس کے مطلق بتائے گا جی کہ اس کے election کیسے ہوگا اس کا removal کیسے ہوگا اس کے powers ہیں پھر اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ all the bills passed by parliament must be sent to president he can summon اور procure either house of the parliament he can also dissolve the national assembly on the advice of the prime minister and can issue ordinance تو بس کافی پاوز آ جاتے ہیں پھر اس کا last and the most salient feature of constitution is that it is rigid rigid سمراہ یہ ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ایک یا قدم نہیں آپ موچ بھی کار سکتے اس کو even case کے اندر جو amendments ہیں نا ان کا بھی procedure کافی طاف ہے نا article 239 بتایا جاتا ہے کہ جی پروسیجر amending the constitution a bill to amend the constitution must be passed by both of the houses parliament separately and by to third majority vote after that the bill is to be submitted to the president for his assent if the president signed the bill the constitution will be amended accordingly اس کے ان کافی لمبا چوڑا پرسیجر ہے اس کو rigid constitution کاء جاتا ہے thank you so much into the constitution in ڈیسیدیر ہے to ڈیسیدیر ہے ڈیسیدیگی